راس کے ہیں قبور پہ حاضری کے ہیں اور دیگر روبر کے بلکہ قبور کی حاضری کے حوالے سے اللہ حضرت نے کتنا واضح دوٹو موقع بیان فرمایا کہ زیارت قبور بالاتفاق جائز ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے قبروں کی زیارت کے لئے حضور نے خود حکم دیا فرمایا کہ کنتو نحیتو کم ان زیارت القبور فضوروحا میں تمہیں قبروں پر جانے سے روکا کرتا تھا ایک زمانہ تھا حضور نے منع کیا کیونکہ اس وقت مشرقین کی قبریں تھی پھر اس کے بعد جب جنت البقیر بنی اور اس تا مختلف جگہوں پر مسلمانوں کی قبریں بنی تو پھر حکم دے دیا کیوں لے انہا تذکر الاخرہ اس لئے قبریں آخرت کی یاد دلاتی ہیں تو قبروں کی زیارت بالاتفاق جائز ہے لیکن اس کے اندر یہ فرق کر دیا کہ یہ مردوں کے لئے جائز ہے عورتوں کے لئے حضور علیہ السلام کی قبر انور کی حاضری حضور کی شفاعت کا سبب برزریہ ہے اس کے علاوہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے لعن رسول اللہ زوارات القبور قبروں پر جانے والی عورتوں پر رسول اللہ نے لعنت کی ہے اور اس پر علماء نے لکھا ہے کہ جو فضوروحا کی اجازت ہے کیا اس میں عورتیں شامل ہیں یا نہیں شامل ہیں تو ایک کثیر طبقہ کہتا ہے کہ عورتیں شامل نہیں ہیں اور جو ان کو شامل مانتا ہے اس کو بھی شرائط سے مانتا ہے ایک تو محارم کے ساتھ جائیں دوسرا وہاں اختلاط مرد و ذن نہ ہو اور تیسری شرط یہ ہے کہ عورتیں جزا فضا نہ کریں معاوے لانا کریں جساں عورتوں کے اندر جو ہے وہ سبر کی کمی ہوتی ہے مردوں کی نسبت تو اگر ان شرائط پر پورا کیا جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ مخصوص جگوں پر عورتوں کا چلے جانا قبروں میں جائز ہوگا جساں والد کی قبر پر جا رہی ہیں والدہ کی قبر پر جا رہی ہیں لیکن ان شرائط کے ساتھ لیکن وہاں نے کہا کہ انہیں مطلق نفی ہیں لیکن جنہوں نے جواز قرار دیا انہوں نے بھی ان چار پانچ شرائط کے ساتھ جو ہے جواز قرار دیا باقی جو اختلاط مردوزان جہاں ہوتا ہے اور محارم کے بغیر خواتین جاتی ہیں جس طرح کہ ہمارے ہاں مدوج ہے اور یہاں بسوں کی بسیں بھر کر کے مختلف دربانوں پر مزارات پر جا رہی ہیں آلہ حضرت سے پوچھا رہا جائز ہے یہ نہیں جائز فرمانے لگے مجھ سے یہ پوچھتے ہو جائز ہے مجھ سے یہ پوچھو ان پر لانتیں کتنی برستی ہیں فرمایا جب وہ گھر سے نکلتی ہیں تو ان پر لانتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں اور تم اس کو مجھ سے جواز کا فتحہ مانگ رہے ہو اب دیکھئے کہ یہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ نہیں اور اس کو کیوں نہیں ہوگتے اس لیے کہ وہ کہتے ہیں اگر عورتیں نہیں آئے گی تو بابے کا گلہ کون بڑھے گا اس لیے کہ پیسے تو عورتیں ڈالتی ہیں اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اور اس کے لیے آنکھیں مونج لیتے ہیں بند کر لیتے ہیں ضرورت ہے کہ عورتوں کو مزارات پہ حاضر ہونے سے منع کیا جائے وہ گھر کے اندر رہیں اور اگر وہ جانا چاہتی ہیں تو یہ شرائط ہیں جو ہمارے علامہ نے دی اور ان شرائط پر پورا اترنا اتنا آسان نہیں ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو ہے وہ زیارتِ قبول بل اتفاق جائز ہے عورتوں کی جو بات ہے وہ آپ نے بیان فرما دی دوسری بات فرمائی سجدہِ قبول اور توافِ قبول بل اتفاق حرام ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے قبروں کو سجدہ کرنا اور قبروں کا تواف کرنا بل اتفاق حرام ہے اس میں کسی کا کوئی اختلافی نوٹ نہیں ہے کسی بھی عالم کا اور تیسری چیز فرمایا کہ بوسہِ قبول ہے اس میں اختلاف ہے مختلف ہی ہے لیکن احوط یہ ہے احتیاط اسی میں ہے کہ نہ دیا جائے یعنی قبروں کے بوسے کے بارے میں کچھ علماء قائل ہیں کچھ علماء نہیں قائل لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ دور موجود میں یہ ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ بوسے قبول نہ دیا جائے لیکن فرمایا کہ اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں کی خاص کیفیت ہوتی ہے تو وہ مناسب حال ہوتا ہے تو فترہ اس حال کے مطابق ہوگا اور اس کی دلیل جنہوں نے قبروں کو چومنے کی دلیل لی ہے انہوں نے حضرت ابو ایوب انساری حضرت بلال بن ربار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عامل لیا ہے حضرت ابو ایوب انساری حضور کے روزے پہ حضور کی قبر پہ اسے بازو پھیلا کے جو ہے وہ بوسے کر رہے تھے کہ مروان آیا تو اس نے دیکھا اور اس نے پوچھا کون ہے اور اس کے لہجے میں کڑک تھی اور انداز یہ تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو تو جو شخص اس طرح قبر پہ لیٹا ہوتا اس نے سر اٹھایا فائضہ ہوا شیخ ابو ایوب انساری تو سر اٹھانے والے حضرت ابو ایوب انساری سے آبی رسول تھے تو مروان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے لگے میں کسی پتھر کو نہیں پوجھ رہا اپنے آقا کی قبر کو چون رہا یہ دلیل انہیں گے لیکن یہ دلیل اس صورت میں بن رہی ہے کہ یہ ان کی خاص قیفیت تھی تو اگر باپ کی قبر پہ ماں کی قبر پہ بندہ جاتا ہے اور اس طرح بے خودی کی قیفیت ہو جاتی ہے تو وہاں اگر چوم لے تو حرج نہیں ہوگا لیکن عمومی طور پہ اللہ حضرت نے جو موقف دیا ہے کہ وہ مزارات پہ جائیں تو احوط یہ ہے کہ بوس آنا دیا جائے چونکہ بوسہ دینے کے لئے آپ کو نیچے جھکنا پڑے گا اور آپ بوسہ دے رہے ہوں گے تو کسی کو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ یہ سجدہ کر رہا ہے لہٰذا کسی کو بد گمانی سے بھی بچانا لازم اور ضروری ہے اس لئے فرمایا احتیاط اسی میں ہے کہ قبروں کو بوسہ نہ دیا جائے اور احتیاط کی جائے انگیوں پر جتنے بھی لباس پہنے جاتے ہیں ان کو کئی کئی جیب میں لگی ہوتے ہیں شلوار کمیز ہو یا پینٹ شرٹ ہو تو کئی کئی جیب میں لگی ہوتے ہیں صرف ایک لباس ہے جس پر جیب کوئی نہیں اور وہ کفن ہے یہ بغیر جیب کے لباس اس لئے کہ یہاں سے کوئی ساتھ لے کرنے جانا صرف عمل ساتھ لے کر کے جانے ہیں لیکن خوبے دنیا اس طرح رچ بس گئی ہے کہ بس صویر سے لے کر شام تک بھاگن بھاگ اسی پر لگی ہوئی ہے جس نے دھیروں اکٹھے کر لیے چین اسے بھی نہیں آ رہا قرار اسے بھی نہیں ملتا اور اگر کسی سے پوچھو تو وہ کہتا ہے جی بس روٹی کے لئے لگے ہیں پیٹ کے لئے دھندہ کر رہے ہیں پیٹ تو دو روٹیوں صبح مانتا ہے دو شام کو مانتا ہے چلو دو دو پہر کو بھی دے دیں اس کو یہ اتنا کچھ کی ہو رہا ہے یہ حب الدنیا وقراہیت الموت یہ دنیا کی محبت اور حب الدنیا راس و کل خطیہ ہر گناہ کی جر دنیا کی محبت ہے آقا کریم نے فرمایا مجھے اس بات کا کوئی ڈال نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے برگوی پجھو گے تم شرک میں مبتلا نہیں ہوگے مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرے بعد تم دنیا دار ہو جاؤ گے دنیا مٹھا خواب ہے اور اس دنیا کے اوپر ہم آئے ہیں چند دن کے لیے لیکن لگتا ہے کہ یہاں سے ہم نے جانا ہی نہیں ہے سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں تھوڑا سا وقت ہے اس وقت کی حفاظت کیجئے اس کو یادِ الہی میں گزاریے آج موقع ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے کل یہ دروازہ بند ہو جائے گا اس وقت کے پشتاوے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آج کا پشتاوہ کل کی بہتری کی زمانت ہے وقت پر کافی ہے ایک کترہ بھی آ بے کش انگام کا جل گیا جب کھیپ برسہ بھی تو پھر کس کام کا آج موقع ہے وہ کسی نے کہا تھا آج ساوی میں کھلے راوی میں انجھ ٹوکر نکھڑے ٹکنے میں دوز ایسے وقت نہیں آتے ہیں آج وقت ہے آج توبہ کا در کھلا ہے مغرب سے سورج دلو نہیں ہوا یہ ڈوبتا سورج ہمیں روز کوئی خبر دیتا ہے کہ جناب تم بھی ڈوبنے والے ہو یہ سڑکوں کے کناروں پر بھی قبرستان دکھائی دیتے ہیں اور آبادیوں کے اندر بھی یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ تم مٹی کا رزق بننے والے ہو یہ بھڑاپا یہ جو ایک دھلتی جوانی حضرت یاہوب علیہ السلام نے اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک بھی آنا پہلے کوئی کاسر بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں حضرت اسرائیل نے وعدہ کر دیا کہ میں آپ کو پہلے ضرور بتاؤں گا ایک عرصہ عزیزہ تو حضرت اسرائیل حضرت خدمت میں پوچھا کدھا آئے ہو کہا کب ضرور کے لیے آیا ہو کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ اچانک نہیں آؤں گا پہلے کوئی کاسر بھیجوں گا تم نے تو کوئی کاسر نہیں بھیجا حضرت اسرائیلہ اسرائیل کوئے حضور آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی یہ میرا کاسر نہیں تھا تو اور کیا تھا ابھی ہم آ رہے تھے یہ تھوڑا سا لیٹس لی ہوئے کہ راستے کے اندر ٹریفر جام تھی تو آگے کیا تھا کہ کسی گاڑی نے ٹکر ماری اور بیچ راہے میں لاش پڑی تھی وہ صبح تو بھستا ہوا گھر سے آیا ہوگا لیکن اب اس کے گھر میں اس کا جنازہ پہنچے گا مجھے اور آپ کو نہیں پتا ہمارا اٹھنے والا اگلہ قدم کہاں ہے اور جب ہمیں یہ نہیں پتا ہے فرمایا گیا زندگی اور بہت کے بارے میں کیا خیال ہے کہا فجر پڑی یا پتا نہیں زور پڑیں گی جا کے نہیں کہا میری صحبت میں بیٹھ کے اتنی لمگی امیدیں لگائے بیٹھے ہو کہا زہر پڑی یا جناب اثر پڑیں گی یا کے نہیں ایک بولا اثر پڑی یا پتا نہیں مغرب پڑیں گی یا کے نہیں ایک نے کہا ایک رکت پڑی یا پتا نہیں دوسری رکت بھی پڑنی نسیب ہوتی ہے یا نہیں فرمایا یہ سب تمہاری باتیں میں تو کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے پتا نہیں دوسری طرف سلام بھی پھیر سکیں گی یا کے نہیں کیا موت اتنی قریب نہیں ہے میں اور آپ اپنی آخرت کے لئے کیوں نہیں سوچتے اپنی زندگی کو کیوں نہیں بدلتے توبہ کا در کھولا ہے کل نہیں ہوگا تو آئیے آج کے ان حسین لمحوں کو آج کی ان گھڑنوں کو آج کی جوانی کو حتیٰ کہ آج کے بھڑاپے کو ہو سن دینے اور آج کا پشتاوہ کل کی بہتری کی زمانت ہوگی کل کا پشتاوہ سوائے دکھ بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا آنا تو ہے ہی اس کی چوکھٹ پہ پھر جو لوگ اٹھا کے لے کے آئیں گے اچھا نہیں ہے کہ خود چل کے جائیں پھر جو لوگ کندوں پہ اٹھا کے لے کے جائیں گے کل جو کفن میں مو چھپا چھپا کے جاتے پھریں گے اس کی رحمتیں آواز دیتی ہیں کھلے مو آجا میری رحمتیں تیرا استقبال کریں